انیس سالہ اس لڑکی کی شادی کو ابھی صرف تین روز ہوئے ہوتا ہے تین روز پہلے اس کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو اتنی بے دردی کے ساتھ تشدد کر کے اس کو فانسی پر لٹکایا جاتا ہے اس کو مارا پیٹا جاتا ہے اور اس کا قصور پتہ ہے کیا ہے ایک عورت کا ایک لڑکی کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے کہ وہ دلہن بنے بچیاں بہنیں میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گی ایک لڑکی کا خواب ہوتا ہے زندگی کا کہ یار وہ دلہن بنے اور جب وہ وقت آتا ہے اس کی زندگی کا اس سے زیادہ سنہرہ وقت کوئی اور نہیں ہوتا کہ یار وہ دلہن بن رہی ہے اور آپ یہ سوچئے اس دلہن بننے کے تین روز بعد اس کو بقاعدہ پیڑ پڑ لٹکایا گیا اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اس کی لاش تک کو جلا دیا گیا اور کیوں کیا گیا ہی گا صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے انیس سال کی یہ لڑکی ہے صرف چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس نے اپنی جان گوا دیا اور اتنی بدردی کے ساتھ اس کو مارا ہے کہ جو علاقہ مقین تھے جو لوگ تھے وہ حیرت زدہ ہو گئے تھے اس کے بالوں سے پکڑ کے اس کو کھسیڑ کے لائے گیا پیڑ کے پاس لائے گیا اور اپنے ہاتھ سے پھندہ بنائے گیا اور اس کے بعد اس کی لاش کو لٹکا دیا گیا اس پر بھی ان کو سبر نہیں آیا انہوں نے اس کی لاش تکا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ وڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی نے وقت نکالا ہے وڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب بڑا اندھوناک حیرت انگیز اور چوکا دینے والا واقعہ پیش آئے اور اس واقعے نے یقین جانیے آج مجھے یقین دلا دیئے کہ ہم جتنا ترقی کیوں نہ کر لیں جتنا یہ دنیا ترقی کیوں نہ کر لیں لیکن کچھ علاقے کچھ روایات ایسی ہیں جن کو کبھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور اس میں ایک روایت اور اس میں ایک چیز ایسی ہے کہ عورت چاہے جتنا ہی پڑھ لے کیوں نہ جائے اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی اور اگر شادی کرے گی تو اس کا اتنا ہی بیانک انجام ہوگا جتنا اب جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں اس میں ایک انیس سالہ لڑکی کا ہوا ہے اس کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ اس نے اپنی پسند سے شادی کی اپنی مرضی کے لڑکے سے شادی کی لیکن یہ بات اس کے گھر والوں کو حضم نہیں ہوئی کون اپنی ہی بیٹی کو انتہائی بدردی کے ساتھ قتل کرتا ہے دلہن بننا نا ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے بہنیں بچیان سب وڈیو میری دیکھ رہے ہوں گی ہر ایک لڑکی کا خواب ہوتا ہے دلہن بننا اور دلہن بننے کا جو وقت آتا ہے وہ اس کی زندگی کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے لیکن اسی کے تین روز بعد اسی دلہن کو انتہائی بدردی کے ساتھ نہ صرف مارا گیا اس کو فاسی پر لٹکایا گیا اس کی لاش کو جلائے گیا اور صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ بھائی اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی اور شادی بھی کر لے کوئی مسئلے کی بات نہیں لیکن ہمارے قبیلے والے سے شادی نہیں کی ہماری ذات پات والے سے شادی نہیں کی اور یہ اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ یار اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں بچا یہ کہانی ہے کیا یہ واقعہ ہے کیا آج میں بڑی ٹیٹلے میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یار عورت پر اور بچوں پر جب ظلم ہوتا ہے تو میرا دل تو بڑا کڑ جاتا ہے میں کم سے کم عورتوں پر اور بچوں پر ظلم ہوتا وہاں دیکھ نہیں سکتا یہ ہر ایک انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اس کا ویک مومنٹ کیا ہوتا ہے ویک پوائنٹ کیا ہوتا ہے میں کسی بچے پر ظلم ہوتا وہاں نہیں دیکھ سکتا کسی عورت پر ظلم ہوتا وہاں نہیں دیکھ سکتا اس کہانی کے بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو جناب انسٹاگرام پر آپ مسترابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزو کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو آپ فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا ریپلائی میں ضرور کروں گا کر رہے تھے اور ان کی محبت کے بارے میں ان کے گھر والوں کو پتا چل گیا نوین جو ہے وہ ایک پلاسٹک جو فیکٹری ہوتی ہے جس میں ریسائکل کیا جاتا ہے کچھرے کو اس میں کام کرتا تھا بڑے مزدور ٹائپ کے لوگ تھے غریب لوگ تھے اور جو لڑکی تھی نوین یہ ایک گارمنٹس فیکٹری میں کام کرتی تھی محنت مزدوری کرتی تھی دونوں کی فیکٹرییاں لگا لگتی لیکن دونوں کی ملاقات ایک گورنمنٹ بس میں ہوئی جو کہ مزدوروں کو لے کے جاتی تھی اور مزدوروں کو لے کر آتی تھی جب پانچ سال سے یہ محبت کر رہے تھے ان کے گھر والوں کو پتا چل گیا ان کے گھر والوں نے کہا بھائی ہماری ذات کا تو بندہ ہے ہی نہیں ہماری ذات کے بندے سے شادی کیسے کیسے کی جا سکتی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے بعد پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یار ان کو الگ کر دیا جائے گا ان کو جدہ کر دیا جائے گا اور محبت واقعی میں ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو انسان سے بہت بڑے بڑے کام کروا لی تھی اکتیس دسمبر سال دوہزار تئیس سال کے آخری دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار یہ لوگ مندر میں جا کے بھاگ کے شادی کر لیں انہوں نے جا کے شادی کر لیں ان کے گھر والوں کو لڑکی کے گھر والوں کو بھنک پڑھ گئی ان کو اندازہ ہو گیا کہ یار لڑکی نے شادی کر لیا ہے یہ پولیس سٹیشن آتے ہیں دو تارک کو یعنی ابھی آج سے تقریباً دس دن پہلے یہ پولیس سٹیشن آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ایک لڑکی نے ہماری بیٹی کو ورغلایا ہے ورغلا کہ اس نے اغوا کر کے اپنے گھر کے اندر بند کر لیا پولیس کو کچھ پیسے کھلائے جاتے ہیں پولیس جاتی ہے نفری لے کے جاتی ہے اس لڑکی کو بازیاب کرتی ہے لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے میں اپنی مرضی سے آئی ہوں لیکن پولیس کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارے پاس جو پیسے آئے میں ہوں اس کے مطابق آپ کو انہوں نے زبردستی اغوا کیا ہے اس کے مطابق آپ کو اغوا کیا گیا آپ کو یہ بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو اغوا کر لیا گیا وہ زبردستی اس کو کھینچ کھانچ کے لے کے آگے تھانے کے اندر بند کرتے تھے اچھا لڑکی کے گھر والوں کو مزید شہ ملتی ہے وہ مزید کچھ پیسے کھلاتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں اس لڑکی کو ہمارے والے کرتو ہم تو اس کے گارڈین ہیں ہم تو ماں باب ہیں ہم تو رشتہ دار ہیں ہمیں آرے والے کرتو پولیس ان کو اس کے حوالے کر دیتی ہے یہ بچی کو لے کے اس لڑکی کو لے کے ابھی تین دن پہلے اس کی شادی ہوئی ہے تین دن پہلے اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کو بالوں سے پکڑ کے کھیج کے گارڈیں ہی بٹھائے جاتا ہے اور اپنے گاؤں لے جاتا ہے گاؤں لے جانے کے بعد جب ان کا گاؤں آتا ہے تو اندھیرہ ہو چکا ہوتا ہے مغرب ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد محلے والے جو بتاتے ہیں اب میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کہتے ہیں جناب گاڑی آ کے رکھتی ہے محلے والوں کو شور سنائی دیتا ہے کہ شور ہو رہا ہوتا ہے اس کا باپ ایشوریہ کو گربان سے پکڑ کے بالوں سے پکڑ کے نیچے اتارتا ہے اور اس کے بعد لے کے جاتا ہے ایملی کے پیڑ کے پاس ساتھ ایملی کا پیڑ ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو چلا کے ملتا ہے جا کے رسی لے کرو اچھا یہ نوین ایشوریہ جو ہے انیس سال کی تو تھی اب یہ ہاتھ پیر جوڑنے لگ گئی یہ معافی مانگنے لگ گئی کہ یار مجھے چھوڑ دو مجھے میں آپ جو کہیں گے میں وہ کرلوں گی مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی میں محبت میں بہگ گئی تھی میں نے آپ کو بتایا پر شادی کر لی مجھے معاف کر دیں یہ تمام باتیں کر رہی تھی تو محلے والے بھی جمع ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے جناب اس کی والدہ رسی لے کر آتی اس کا باپ بقاعدہ ایملی کی پیڑ کے اوپر رسی پھیکتا ہے رسی اس طرح سے باندھی جاتی جیسے کوئی پندہ باندھا جا رہا ہے اس کے بعد اپنے ہاتھ سے اس کے گردن میں پندہ لگاتا ہے اور اس کے بعد پیچھے سے رسی کھیش دیتا ہے اور جب رسی کھیشتا ہے تو اس کی لاش جھول جاتی ہے بے سود ہو جاتی ہے پھر اس کی خالہ آتی ہے پورا گھرانہ ملوثت ہے اس کو مارنے میں وہ لے کر آتی ہے چھوڑی اور اوپر سے رسی کارتی ہے اس کی لاش جو وہ زمین پر آکے گڑتی ہے پھر چیک کیا جاتا ہے کہ بھائی زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے تو پتا چلتا ہے کہ بھائی سانسے تو ابھی بھی چل نہیں ہیں اللہ نے زندگی رکھی ہوئی ابھی بھی باپ کو پھر غصہ آتا ہے باپ اس کا بے دردی کے ساتھ گلہ دباتا ہے اور اس کے بعد اس کی لاش کو جا کے جلا دیتا ہے صرف قصور یہ کہ بھائی اس نے ہماری ذات سے باہر لڑکے سے شادی کی تو کی کیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ دنیا چاہے جتنی ترقی کیوں نہ کر لیں آسمان پہ چاند پہ دوسرے ستاروں پہ کیوں نہ پہنچ جائے لیکن کچھ روایات ہیں جو کہ تبدیل ہی نہیں ہو سکتی ان کو اس لڑکے سے کوئی پریشانی نہیں تھی خود تو بڑے مطلب جیسے کوئی امیر کبیر تھوڑی تھے خود بھی بڑے جھوپڑیوں میں رہتے تھے لیکن ہماری ذات سے باہر لڑکے سے شادی کیوں کی اس لڑکی کو جس کو دلن بنے تین دن ہوئے تھا اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا اس کی لاش کو جلایا اس کو بے دردی کے ساتھ مان دیا خیر جناب ان دونوں ماں باپ کو گرفتار تو کر لیا گیا ہے ان کی تصاویر میں آپ کو دکھاؤں گا نا ان کے چہرے پر پھٹکار برس رہی ہے میں کسی کے بارے میں اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن واقعی میں ان کے چہرے پر پھٹکار برس رہی ہے اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضرار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ شکریہ شکریہ